دوستو نمسکار میں ہوں راجو پٹل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پٹل ڈیڈی فارم اور میں آج آپ کو کھیتی کا ایک بہت ہی خاصی انتری جو میں اپنے کھیت میں پریوک کر رہا ہوں کھیت کو سمتل کرنے میں اس کے بارے میں جانکاری دینے جا رہا ہوں میں ویڈیو آگے بڑھا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدہ نہیں کہ جو لوگ پہلی بار میری چینل پر آیا ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لے اور ساتھ ہی پاس میں لگوی بیل آئیکن پریس کر لے جس سے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد ملے تو یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ میرا ٹیٹر جون ڈیئر پچاس پچپن ہی ہے اور اس میں میرے چھوٹے بردر آنند پٹل بیٹھے ہوئے ہیں جو کی ہماری اس ویڈیو میں مدد کرنے والے ہیں تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایک جمین سمتل کرنے کا ینتر ہے جو ابھی ہم نے کھریدا ہے اور ہم اسے اپنے ہاں کی بحثہ میں پٹا بولتے ہیں یہ جو کھیت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں سوکے میں گہوں بونے جا رہا ہوں اچائی پندرہ سو چمالیس اور اس میں کھیت کی بکھرنی ہو چکی ہے بکھرنی کے بعد جسے کی آپ کھیت دیکھ رہے ہیں ابھی یہ جس پہ ابھی ہم نے پٹا نہیں گھومایا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارے مٹی کے بڑے والے ڈھیم ہیں اور کھیت بھی سمتل نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا جھوم کر کے بتاتا ہوں یہ اس طرح کی نالیاں پڑی ہوئی ہے اور یہ جو کھیت بگل میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ابھی اس کو گھومایا ہے اور گھومانے کے بعد آپ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے اس کھیت سمتل ہوا ہے کہیں بھی آپ کو بڑے سائز کا ڈھیم نہیں دیکھے گا اور نہ ہی نالی دیکھے گی پورا کھیت ایک جیسا ہے اس میں کیا ہے کھیت جب سمتل ہو جاتا ہے تو ہم جب سیڈل اس میں چلاتے ہیں تو سیڈل بہت اچھے سے چلتی ہے دانا آگے پیچھے نہیں گرتا ہے اور دانا ایک سمانانتر دوری پہ گرتا ہے جس سے کہ اس کے اوپر پہ بھی بہت اچھا پرباویت ہوتا ہے تو آئیے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ انتر کس پرکار بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نیچے پٹیاں لگی ہوئی ہے یہ انتر میں اور یہ جو ہارویسٹر آتی ہے اس کی راب لگی ہوئی ہے یہ ہمارے ہاں لوکل ہردہ میں بنا ہوا ہے اور اب جیسے ہی اس کو اپن چلاتے ہیں تو یہ کس پرکار سے چلتا ہے آپ دیکھئے گا یہ مٹی اس میں بجن کافی ہے سات آٹھ کنٹل کا بجن ہے چار ساڑھ چار فٹ اس کی چوڑائی ہے اور یہ مٹی کو لے کے کیسے چل رہا ہے آپ دیکھئے گا پاس سے یہ مٹی کو لے کے چل رہا ہے ساتھ میں پیچھے آپ دیکھئے کس طرح مٹی کی سمتل کرتا ہوا ہے یہ یہ بہت ہی اچھے سے کام کر رہا ہے ابھی تک جتنے بھی ہم پٹا دیسی جو پٹے پہلے ہم سمنٹ کا پٹا بناتے تھے اس پٹے کی تلنا میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے ڈیجل بھی کم خپت ہوتی ہے اس میں ٹیٹر بھی کتنا اسمودھ چل رہا ہے اور میرا آپ سے کہنے کا یہ ہی ہے کہ اگر جمین کو ہم سنتل کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی بھی انترہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ آنن بھائی چلا رہا ہے ہمارے ٹیٹر اور بہت اچھے درائیور ہیں یہ اور آپ دیکھئے خیت کو کیسے مٹی کو ساتھ لے کے چل رہا ہے یہ ایسے یہ جو راب لگی ہوئی اس میں مٹی بار بار گھومتے ہوئے اور سنتل ہو جاتی ہے ایسے تو خیت آپ روٹر ویٹر کی ماتیم سے بھی سنتل کر سکتے ہیں ہیروں کے ماتیم سے بھی کر سکتے ہیں لیکن روٹر ویٹر میں کیا ہوتا ہے کہ کافی ڈیجل خپت بڑھ جاتی ہے اور کسان کی سمجھ سے آج کی تارک میں سب سے زیادہ ہے کہ ڈیجل بہت مہنگا ہے لاغت ملی فصل میں پہلے ہی بہت زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے یہ پریوک کیا ہے اس مسین کا اور جو کوئی لوگ اس مسین کے بارے میں ادھک جانکاری چاہتے ہیں وہ میرے موبائل نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں ساتھ میں میں ڈسکرپسن میں اس کی ادھک جانکاری اور اس کے نرماتہ کے نمبر وغیرہ ڈال دوں گا موسیقی